آسیا بی بی کے معاملے پر تنظیم اتحاد امت پاکستان کے چیئرمن زیاء الحق نقشبندی نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں علامہ اسخر عارف چشتی، قاری عبد الرشید، علامہ آزم نعیمی، علامہ زلفقار حاشمی، علامہ رب نواز قادری، مولانا ممتاز آوان، سید تنویر شاہ بخاری، سید توقیر شاہ اور نظیر خان سمیت دیگر کی شرکت تنظیم اتحاد امت پاکستان کے چیئرمن زیاء الحق نقشبندی نے چیف جسٹس پاکستان سے آسیا بی بی کیس پر نظر سانی کی اپیل کی سپریم کورڈ کے چیف جسٹر جناب ساکم نصار اور ان کے پینل سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیل فاور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور از سارے لوگ اس حساس کیس کے تمام بریک پہلوں، نکتوں اور وجوہات کو تلاش کر کے کیس کا فیصلہ سادر فرمائیں تنظیم اتحاد امت پاکستان کے چیئرمن نے دھرنا قائدین کی طرف سے پاک فوج کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان اور الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا اور پاک فوج کو بار بار ہر ایشو میں شامل کرنے پر تنقید کی جمعیت علمائی پاکستان نیازی گروپ کے جنرل سیکیری ڈاکٹر امجد چشتی کا کہنا تھا کہ احتجاج جمہوری حق ہے مگر جلاو گھراؤ اور توڑ پھور قابل مسمت ہے پاکستان کے ہر بندے کا حق ہے لیکن اس کی آر میں ہم کسی پر کفر کا فتوہ لگا کر جلاو گھراؤ کی پلیسی اختیار درے ہم اسے کریٹسائز کرتے ہیں میں اپنی جماعت جمعیت علمائی پاکستان کی طرف سے اس کو کریٹسائز کرتا ہوں سیول سوسائیٹی کی جانب سے عبداللہ ملک نے کہا کہ ہمارا دین امن محبت اور رویداری کا درس دیتا ہے تنظیم اتحاد امت پاکستان کے اہدداروں اور علماء کرام نے مظاہرین سے پور امن رہنے کی اپیل کی کہا کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے کیمرمین بلال احمد کے ساتھ آقیب تنویر لاہور نیوز